اسلام علیکم سٹوڈنٹس تھیری جو ہے وہ شورٹ کورشن اور ون پارٹ جو ہے وہ لونگ کورشن گائے گا مین ٹو سے دیکھیں اگر ہم پیپر پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو یہ چپٹر ویری ویری امپورٹنٹ ہے تو اس میں ہم چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ میٹر کیا ہوتا ہے تو میٹر اس ایسی چیز جو میس رکھتی ہو اور سپیس اکوپائی کرتی ہو اس کو ہم میٹر کہتے ہیں فور ایسیمپل وائٹ بورڈ is a matter بورڈ مارکر is a matter and book is a matter تو میٹر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس mostly تین سٹیٹس میں پایا جاتا ہے فرسٹ آف آل ہمارے پاس gas then liquid and then solid سو ایک شورٹ کورشن ہمارے پاس جاتا ہے کہ differentiate between gas, liquid and solid تو فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھیں گیسیز کو تو اس میں جو مالیکیوز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے سپرٹ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جو forces of attraction ہوتی ہیں وہ low ہوتی ہیں gases have no definite shape no definite volume then اگر ہم liquids کی بات کریں ان میں جو مالیکیوز ہوتی ہیں وہ gases کی نسبت ایک دوسری کے close ہوتی ہیں اور ان میں جو force of attraction ہوتی ہیں وہ بھی gases کی نسبت زیادہ strong ہوتی ہیں اب جو liquids ہوتی ہیں ان کا definite volume ہوتا ہے لیکن definite shape نہیں ہوتی لیکن then اگر ہم دیکھیں solids کو ان میں جو مالیکیوز ہوتی ہیں وہ gas اور liquids کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتی ہیں ان میں forces of attraction ہوتی ہیں وہ ان دونوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں solids have definite shape solids have definite volume then اگر ہم بات کریں جس میں جو پہلا ہمارے پاس long question آتا ہے وہ آتا ہے properties of gases ویسے تو یہ long question ہے لیکن sometimes وہ کیا کرتا ہے ان کی کوئی بھی دو properties کو combine کرتا ہے اور ہم سے short question پوچھ لیتا ہے اے students ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے جب بھی وہ آپ سے کوئی اس طرح کا short question پوچھے جس میں وہ کسی دو items کے درمیان یا 3 items کے درمیان آپ سے difference پوچھے تو آپ نے اس طرح table کی form میں لکھنا ہے اب table میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک سائر پہ آپ نے ایک item ہے اس کو define کرنا ہے دوسری سائر پہ آپ نے دوسری item کو define کرنا ہے اگر ہم سب سے پہلے diffusion کی definition کی بات کریں تو diffusion کیا ہوتا ہے کسپونٹینیسلی مکسنگ اف مالیکیولز بائی رینڈم موشن اینڈ کولیجن تو فارم اہموجینیس مکچر میں انٹو سے دیٹھ مالیکیولز کا سپونٹینیسلی مکس ہونہ تو فارم اہموجینیس مکچر اب فار ایجیمپل میں ایک روم کے ایک کارنر میں کھڑا ہوں اور میں اس کارنر میں کوئی بھی جو ہے باڈی سپری وہ سپری کرتا ہوں تو سٹارٹ میں کیا ہوگا جبکz اس کارنر میں میں مجھے اس ب finalmente سپری کے جوSenیسلائی سورتز لیزیو جبکz دوسری کارنر میں سمیلز رہی تم دیمائے کوئی مکنبر تصل کل آنی روڈی سپری کرتا ہوگا ایک تصور چلائے ہر کارنر میں مجھے اکیولی سپری شقہ امل کھڑا سےارپ کم دیمائے اچھویں معینی کی بھی کھڑا ہے کسی بھی کارنر میں سپری کرتے ہیں کیونال który چاہم 건 때문ی روڈی سپری کرتے ہیں لیکن پیسیج آف ٹائم وہ جو سپری کے مالیکل جو ہوتے ہیں وہ سپونٹینیسلی موو کرتے ہیں اور پورے روم کے اندر ایک ہوموجینیس مکسر بنا دیتے ہیں تو یہ وہ کیا ہوتا ہے وہ اصل میں جو باڈی سپری کی ہوتی ہے وہ ڈیفیوجن ہو رہی ہوتی ہے اب اگر ہم افیوجن کی بات کریں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اسکیپنگ آف مالیکلز تھوڑا ٹائنی ہول تو دا ایریا ویرر دیز مالیکلز ہے لوگ کنسنریشن مین ٹو سے دیٹھ مالیکلز کا ایک چھوٹے سے سوراک سے اس ایریا کی طرف موو کرنا ہے جہاں پر اس کی کنسنریشن کام ہوتی ہے اب ہم ایک ڈائیگرام کے مدد سے ان کو انڈرسٹین کرتے ہیں اب ہمارے پاس ایک کوئی باکس ہے اس باکس کے درمیان میں ایک باؤنڈری ہے باکس کی ون سائٹ پہ ون گیس ہے لیٹس ایک گیس باکس کی دوسری سائٹ پہ ہمارے پاس دوسری ٹائپ کی گیس ہے لیٹس اے بی ٹائپ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اس باؤنڈری کو ریموو کریں گے جب ہم اس باؤنڈری کو اب اس میں کیا ہے کہ جو گیس اے ہے اس کی کنسنریشن یہاں پہ کام ہے اور گیس بی کی کنسنریشن یہاں پہ کام ہے جب ہم باؤنڈری کو ریموو کریں گے تو اے گیس جو ہے وہ ادھر موو کرے گی بی گیس جو ہے وہ ادھر موو کرے گی اور ایک سٹیٹ ایسی آئے گی کہ جب ہمارے پاس اس باکس میں ایک ہومو جینیس مکسر بن جائے گا اب یہ اصل میں کیا ہوا ہے کہ یہ جو دونوں گیسز ہیں ان کی ڈیفیوجن ہوئی ہے اور وہ رینڈم لی موو کیا ہے انہوں نے رینڈم لی مکس ہوئے ہیں اور ایک ہومو جینیس مکسر بنا دیا لیکن اگر ہم دوسری طرف افیوجن کی بات کریں یہ ہمارے پاس لیٹس سپوز ایک باکس ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک گیس ہے کوئی بھی اب یہ باکس کے اس سائٹ پہ جو اس گیس کی ہے وہ کنزنٹیشن زیادہ ہے لیکن اس میں کام ہے اور سپوز کہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن جب ہم اس باؤنڈری میں سے چھوٹا سا سراغ کریں گے تو دین کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو گیس کے مالیکیولز ہوں گے وہ تیزی سے اس ٹائنی ہور سے گزر کر اس سائٹ پہنا سٹارٹ ہو جائیں گے اب یہ جو ان کی مومنٹ ہے وہ ہم کلاتی ہے افیوجن ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ چاہے وہ ڈیفیوجن ہو یا افیوجن ہو ہمیشہ مالیکیولز ہائی کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن کی طرف موو کریں گے اب ہم چلتے ہیں اس کی پروپرٹی نمبر تھری کی طرف پروپرٹی نمبر تھری جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پریشر اب ہم جانتے ہیں کہ جو گیس کے مالیکیولز ہوتے ہیں وہ رینڈمی موو کرتے ہیں جب رینڈمی موو کرتے ہیں تو سام ٹائمز وہ دوسرے مالیکیولز کے ساتھ ٹکراتے ہیں سام ٹائمز وہ کنٹینرز کی والز کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور جب یہ ٹکراتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر یا پھر والز آف کنٹینرز کے اوپر پریشر اگزالٹ کرتے ہیں اب پریشر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے فورس پار یونٹ ایریا تو اگر ہم اس کے پریشر کے یونٹس کو دیکھیں تو فورس کے جو یونٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نیوٹن ہوتا ہے اور ایریا کے جو یونٹس ہوتا ہے وہ میٹر سکیر ہوتا ہے تو پریشر کے یونٹ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ نیوٹن پر میٹر سکیر ہوتا ہے اور نیوٹن وان جو نیوٹن پر میٹر سکیر ہے دیٹ اس اقل تو وان پاسکل اور یہ جو ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ ایمسٹوز بھی آتا ہے پیپر میں اکثر دین ہمارے پاس ایک ٹارم آتی ہے سٹینڈرڈ ایٹموسفیرک پریشر سٹینڈرڈ ایٹموسفیرک پریشر سٹینڈرڈ ایٹموسفیرک پریشر جو ہوتا ہے وہ سیون ہنڈرڈ سکسٹی میلی میٹر آف مرکری کا جو سی لیبل کے اوپر پریشر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور اس کی ڈیفنیشن یہ ہوگی کہ پریشر آف سیون ہنڈرڈ سکسٹی میلی میٹر آف مرکری سٹینڈرڈ سکسٹی میلی میٹر آف مرکری اور یہ اکثر ایم سی گوز میں پوچھتا ہے وہ کہ وان ایٹموسفیرک پریشر جوتا ہے وہ ان میں سے کوئی بھی ایک ویلیو دے دیتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اس میں سے کس ویلیو کے ایک وال ہے دین ہمارا پاس اس کی جو پروپرٹی نمبر فور ہے کمپریسی بلٹی کمپریسی بلٹی جیسے کے نام سے ہی شو ہے کہ کمپریس کرنا اب جانتے ہیں کہ جو گیس کے مالکیوڈ ہوتے ہیں ان میں سپیس ہوتی ہیں تو جب ہم ان کو کمپریس کرتے ہیں تو وہ جو سپیس ہوتی ہیں وہ مالکیوڈ سے فیل ہو جاتی ہیں جسے کیا ہوتا ہے کہ گیس کا اوورال واجم جو ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے اور نیکسٹ جو اس کی پروپرٹی ہے پروپرٹی نمبر فائف that is موبیلٹی موبیلٹی جو ہے وہ موبائل سے ڈرائیو ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ to move from one place to another place اب گیس کے مالکیوڈ جو وہ رینڈم لی موب کرتے ہیں اور یہ جو ٹھے ان کی رینڈم لی موبمنٹ ہے وہ ان کو ہلپ کرتے ہیں کہ وہ ایک ہمو جینیس مکچر بنائیں پروپرٹی نمبر سکس جو ہے دینسٹی سرپی جو رینڈم لی کے موپ کی گیس کا فرقی شیعہ مطلب ہے وہ ایس کا فرقی شیعہ مفرم ہے دینسٹی جو ہوتا ہے وہ اس کھرڈم لی موبیلٹیان کے موپ کیو منٹس کے موپ کی بیر مضی طرح اس سے موپ کی بھی یہ ہے ہے وہ لو ہو جاتی ہے ہمیشہ گیسز کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ لیکوڈ اور سالیڈ کی نسبت کام ہوتی ہے اب جو گیسز کی ڈینسٹی ہوتی ہے ان کو ڈینسی میٹر پر کیوب میں ہم ایکسپریس کرتے ہیں اور جو لیکوڈ ہے اور سالیڈ کو جو ڈینسٹی ہے اس کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں سینٹی میٹر گرام پر سینٹی میٹر کیوب اب جو گیسز کی ڈینسٹی ہوتی ہے اس کو ہم گرام پر ڈینسٹی میٹر کیوب میں ایکسپریس کرتے ہیں اور جو سالیڈ کی اور لیکوڈ کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ گرام پر سینٹی میٹر کیوب میں ہم ایکسپریس کرتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو سالیڈ ہے اور لیکوڈ ہیں وہ وان تھاؤزنڈ سینٹی میٹر کیوب جو ہیں وہ گیسز سے زیادہ ڈینس ہیں